اس کو لے کر کہ جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا اس کے حقیقت بھی میں بتا ہوں حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا اور پھر اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ سامنے رکھا حضرت علی خوش ہو گئے اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دے سکتے ہو پھر ان کے لئے مہر کے انتظام کا حکم دیا حضرت علی خود گئے وہ ایک بغیچے میں مزدوری کرتے تھے کما کر کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان کے پاس جو لوہے کی زیرہ تھی وہ بیچ کر یا گروی رکھ کر مال جمع کیا چار سو مسقال چاندی یہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے مہر مقرر فرمایا گیا اور جو جہیز کے متعلق بہت سارے لوگ یہ کھیتیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے برطن دیئے تھے مشکیزہ دیا تھا چارپائی اور ایک گدہ ایک تکیہ اور کچھ چیزیں استعمال کی دی تھی اس کو لے کر کہ جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا اس کی حقیقت بھی میں بتاؤں حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جہیز یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا اور یہاں پر اسی جہیز کی بنیاد پر لاکھوں لاکھوں اس طرح کے کروڑوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں مولا کائنات علی ابی طالب کرم اللہ وجہ الكریم وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم کو یہ جہیز کے پیسوں کے لیے خرچہ کیا حضرت فاطمہ کا جہیز کا جو سامان ہے وہ ان کے پیسوں سے خریدا ہوا آج بھی اگر جہیز کی سنت یاد ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت کے باپ سے نہیں خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے حاصل کرو بہت سارے آج کے دور میں بھی بھیکاری پیدا ہوئے ہیں میں تو ان سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جن کی طلبی یہ ہے کہ شادی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی میرے پاس کنٹینیو بنگال سے بیہار سے کچھ لوگ مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور جہیز بہت سامنے والے مانگ رہے ہیں بائیک دینا ہے کسی کو فلان دینا ہے کیا تعاون ہو سکتا ہے ہم نے کہا یہ بائیک خرید کر دینے کے لیے آلامان فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے جہیز کے لیے ہم نے ان کو یہ کہا پہلی بات تو یہ بائیک دینا نہیں دینا یا بعد میں بیٹی ہی مت دو پہلے آئیسے بھیکاری کو جو تمہارے گھر سے کھانا چاہتا ہو تمہاری بیٹی کو کیا کلائے گا مجھ سے اگر مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں اس داماد کو یہی کہوں گا ایک کھٹوری لے لو کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ روزانہ ایک ایک سکہ گرتا رہے گا اور جہیز سے زیادہ مال اس میں جمع ہو جائے گا اللہ نے مردوں کو تمہیں طاقت دیے حاکم بنایا ہے کمانے کے لیے لہذا عورت کے گھر سے لینا یہ ایک طرح کی نوست ہے مرد کے لیے ایک نوست ہے اور اس کی لط پڑ جاتی ہے اور انسان یہاں نکمہ ہو جاتا ہے ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے سسرال پر پلنے والے ہیں ایسے بہت سارے ہیں ایک مرتبہ عورت کیا گھر سے لے آئی ہر بار یہ داماد یہی خواہش کرنے لگ جائے گا جا آپ نے باپ سے دس ہزار مانگ کے لیا پچاس ہزار مانگ کے لیا ان لوگوں کو اس طرح کا نکمہ پن آتا ہی ہے میرے عزیزو اس معاملے کو بلکہ اس برے رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ بیچ میں بات آئی ہے تو مختصرن ارز کرو ایک صحابی آئیت غریب تھے انہوں نے کہا شادی کرنا ہے کہاں کچھ دینا ہوگا تمہیں میں انسار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا تم مہر میں کیا دوگے جہیز میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے لئے پوچھا مہر تو واجب ہے اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں حضور نے برمایا کیا ایک چاندی کی انگوٹی دے سکتے ہو مہر کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں لوہے کی انگوٹی بھی نہیں دے سکتا دو دن کے بعد حضور نے انہیں طلب فرمایا کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس پھر مدینہ کے انسار صحابہ میں سے ایک کی بیٹی کو طلب کیا کہا اس کا نکاح فلان جوان سے کر دو انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم جو ہوگا تو اب اس غریب صحابی کا جو مہر ٹھہرا تھا کیا ہے حضور نے برمایا قرآن کی کوئی سورے تمہیں یاد ہے اس صحابی نے کہا ہاں مجھے فلا فلا سورے یاد ہے حضور نے برمایا جا تو اپنی دلہن کو یہ سورتیں یاد کرا یہی تیرا مہر ہے نکاح کو آسان کرو زنہ کو مشکل بنا دو یہ ہماری شریعت ہے یہ نہیں ہے کہ زنہ آسان کر دو نکاح اتنا بھاری کر دو کہ اس کے لوازمات اتنے بڑھ گئے کہ جوان لوگ آج نکاح کرنے میں گھبرانے لگتے ہیں اتنا مال کیسے جمع کروں جس کو پوچھو یہی کہتا ہے ابھی سٹینڈ ہونا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ہوا پہ چل رہا ہے سب کو سٹینڈ ہونا ہے ابھی تک سٹینڈ ہوا ہی نہیں چھوڑو ان برے رسم و رواج کو اصل بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوانا رسم و رواج ہمارے درمیان آگئی ہیں ورنہ عرب میں آپ ہوتے تو پتہ چلتا کہ لڑکیاں مہر کتنا مانگتی ہیں بیچارے عرب لوگ 35-40 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے وہاں الٹا معاملہ ہے وہاں الٹا معاملہ ہے لڑکیاں مانگتی ہیں گوت اور کم سے کم پچاس ہزار ریال جو سعودی کے ہوتے ہیں یعنی تدس گیارہ لاکھ یا بارہ لاکھ مہر میں رکھواتی ہیں یہ وہاں کا مزاج ہے اور جب ان سے کہا جائے نہیں ہم کو پیسے نہیں دینا پڑتا ہے لڑکی پیسے دیتی ہے تو عرب والے کہتے ہیں ہم تو ایسی چار کرنے کو تیار ہیں فری میں جاؤ کسی بھی ہندوستانی لڑکی کے باپ سے کہو کہ کچھ بھی جہیز مت دینا کوئی چیز مت دینا یوں ہی دے دینا لڑکی ہم بیعہ کر کے لے آئیں گے اسی لئے بہت سارے عرب یہاں سے آ کر کے نکاح کر کے لے جاتے ہیں ابھی ہمارے کئی لوگ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے کہ ہم انڈونیشیا سے شادی کر کے لارے ہیں عرب میں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے دونوں نظام غلط ہو گئے ہیں شریعت مصطفیٰ سے ہٹے ہوئے نظام ہیں بات مختصراً اتنی عرض کروں گا اگر ہمارے لئے آئیڈیل ہے کوئی نمونے عمل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی مولا علی کرم اللہ و جہوالکریم کی شادی یہ دیکھنا چاہیے آپ کو پڑھنا چاہیے کہ ان کی شادی کیسی ہوئی تھی کوئی نوجوان پوچھنے کو تیار نہیں ان کی شادی کیسی ہوئی تھی کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ان کی شادی کیسی ہوئی وہ اپنے اعتبار سے شادیاں رچاتا ہے بہرحال سیدنا علی بن عبی طالی بن اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک معاملہ اور بھی میں بتا دوں آپ کی قرابت رسول اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے جتنے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ وہ معاجرین ہیں اور جو مدینہ میں تھے وہ انسار ایک انساری صحابی کو حضور بلاتے اور ایک محاجر کو اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی تو یہ عقد معاخات میں نے تاریخ میں بتایا تھا حضور نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے کام یہ فرمایا تھا بھائی چارگی قائم کر دی تھی تو یہ زبانی نہیں بلکہ وہ صحابہ حقیقت میں پوری زندگی میں ان کو بھائی بنا کر رہتے تھے حتیٰ کہ اپنی جائدادوں میں بھی ان کو حصہ دیا ہے حضور نے جن کو بھائی بنایا تو یہ عقد معاخات چل رہا تھا ایک انسار ایک محاجر ایک انسار ایک محاجر سب کی جوڑیاں بن گئی مدینہ میں اور جب یہ عقد معاخات ختم ہوا تو حضرت علی اکیلے بچ گئے ان کے لیے کوئی انسار جوڑی کے لیے بچائی نہیں تھا سب کی جوڑیاں بنا دی محاجر کا فلا انسار بھائی ہے لیکن عزت علی غمگین ہو گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر میں تنہا رہ گیا میرے لیے کوئی انساری صحابی بھائی بننے کو تیار نہیں یا بھائی نہ بن سکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت علی سے کہا یا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے انسار اور محاجرین آپس میں بھائی ہیں لیکن رسول اللہ نے عزت علی کو اپنا بھائی کہا اخی رسول اللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی بھائی تھے اور یا قد مواخات جو مدینے میں ہوئی اس میں بھی حضور کے بھائی بنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ایسی تھی ایک مرتبہ یمن بھیج رہتے حضور ان کو وہاں کا قاضی بنا کر تو جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر چھوٹی ہے مقدمات نئے نئے آتے ہیں فیصلہ کرنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا میں کیسے جاؤں ایک نئی واتی نئے لوگ نیا مزاج نیا موسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا مجھے تم پر پورا یقین ہے جو بھی کرو گے تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرو اور اس کے بعد ماہر ہو گئے کہ پورے مدینے کے صحابہ کہتے ہیں ہم سے چھوٹی بھی چیز کوئی ہوتی تو ہم یہی کہتے کہ حضرت علی کے پاس لے چلو حتیٰ کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا حضرت عمر فاروق جب کبھی کوئی مقدمہ آتا تو مجلس میں پہلے پوچھتے علی ہے کہ نہیں ہے مقدمہ بعد میں سنتے پہلے پوچھتے علی ہے یا نہیں حضرت علی اگر نہیں ہوتے مجلس میں حضرت عمر کہتے ہیں علی کو آنے دو اس کے بعد مقدمہ سنا جائے گا اور وہ خود کہتے ہیں میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس میں علی بن ابی طالب نہ ہوں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فیصلہ لینے میں حضرت علی کرم اللہ و جہوالکریم کی یہ مہارت تھی یہ رسول اللہ کے صرف دست مبارکہ کی بات حضور نے ان کے سینے پر مار کر کہا تھا کہ تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق فیصلے کرو گے پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جا رہے تھے تو اس وقت حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں آپ کو مدینہ کا حاکم بنایا گیا تھا کیونکہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو مدینہ میں کسی کو امیر بنا کر جاتے تھے کیونکہ مدینہ تیبہ میں جو بچے بوڑھے اور خواتین جو جہاد میں شریک نہیں ان کی نگرانی کے لئے بھی کوئی ہونا تھا تو اس بار حضرت علی کی باری آئی حضرت علی کو بنایا گیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ کے والی ہو مدینہ کے حاکم آپ کے آنکھوں میں آنس ہوا گئے یہ وہ علی بن ابی طالب ہیں جو بدر میں شریک ہیں احد میں شریک ہیں خندق میں شریک ہیں ہر جنگ میں شرکت کی ہے اور یہ جنگ تبوک میں جانے سے آپ کو روکا گیا تو آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے بچوں اور عورتوں پر حاکم بنا کر آپ جا رہے ہیں میں بچوں اور عورتوں کی دیکھ بال کے لئے رہ جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک جملہ فرمایا اے علی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لئے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت حارون علیہ السلام تھے جب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر جا رہے تھے کوہتور پر جا رہے تھے تورات لینے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں تو حضرت حارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا وزیر بنایا تھا اور اپنا وزیر مقرر کیا تھا چالیس دن تک کے لئے ہاں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تم میرے لئے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت حارون علیہ السلام تھے بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے جن کو وزیر بنایا تھا وہ بھائی بھی تھے حضرت حارون اور نبی بھی تھے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ والکریم نبی نہیں اب یہاں سے ان حدیثوں کو سننے کے بعد ذہن صاف کر لیں ججنا بھی بڑا مقام ہے مولا کائنات علی بن عبی طالب کا لیکن وہ نبوت کا درجہ نہیں ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کیا تو پھر وہ اسلام میں آیا ہی کا ہے اس نے خاتم النبین ہونے کا عقیدہ ہی ختم کر لیا تو ایسا شخ مسلمان نہیں وہ اسلام سے خارج ہے حضرت علی کی محبت اور ان کی عزت ان کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہے لیکن کبھی ہم حضرت علی کو نبوت کے درجے تک نہیں پہنچا سکتے لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہوئیں شیعہ حضرات میں سب نہیں شیعہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے تقریباً ستر فرقے تو میں پڑھ کر کے آیا باقی ہے کتنے معلوم ہیں اس وقت سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے جو شیعہ حضرات کی جماعتیں شروع ہوئیں اہلِ تشیعہ بھی ان کو کہتے ہیں اور رافضی بھی ہیں یہ ہر زمانے میں رہے اور ان میں فرقے بہت سارے ہوئے کیسانیہ غلات اسماعیلیہ دروزیہ بزاریہ نظاریہ امامیہ بہت سارے فرقے اس میں پیدا ہوئے سب کی الگ الگ تھوڑے تھوڑے سے عقیدوں میں یا مسائل میں فرق ہے لیکن ہے ایک ہی مینیو کسی میں لال مرچی زیادہ کسی میں حلدی زیادہ بس مینیو ایک ہی ہے مین چیز جا کر کے وہیں پر ختم ہوتی ہے حضرت عالی کرم اللہ وجہوالکریم مولا عالی کرم اللہ وجہوالکریم کی متعلق جو عقائد گڑے گئے اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کے درجے تک پہنچاتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا ناؤزباللہ رب العرباب کہا خالق کہا ہم ایسے عقیدوں کے سخت خلاف ہیں شرک ہرگز ہماری جماعت میں نہیں آسکتا حضرت علی رب العرب تعالی انہوں کے لئے کچھ لوگوں نے علوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا اور ایک فرقہ ایسا آیا یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لئے محمد صلی اللہ علی علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے ارے میاں نبوت ہے جو جاغ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی جو سو رہا ہے اس کو نہیں مل کوئی مٹھائی ہے نبوت اللہ تعالی نے عالمِ ارواح میں ہی چل لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا صرف روحیں تھی اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا ایک بات یاد رکھیں یہ عقیدہ یہ عقیدہ اپنی محنت اپنی عبادت اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے ولی بن سکتے ہو آپ کسرت سے عبادت کر رہے ہو اللہ کی ولی بن گئے پریزگار بن گئے ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادت سے محنت سے کسرت سے اور کبھی عطا سے لیکن نبی محنت سے عبادت سے نہیں ہوتا تمہیں ایک لاکھ سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو نبی نہیں بنو گی نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے اور آپ تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ عقیدہ ضروری ہے کیونکہ حضرت علی رضا تعالیٰ انہوں کے مطالق بہت ساری چیزیں گڑی گئیں بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے اہل سنت و جماعت کا راستہ کیا ہم مولا کائنات علی ابن عبی طالب کرم اللہ و جہوالکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے اور حضور نے جیسے ان کے مطالق فضیلت بیان فرمائی اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی ابن عبی طالب رضا تعالیٰ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں ہم ان وہادیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضا تعالیٰ کی شان کو گھٹاتے ہیں نعوذ بللہ ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے اس لئے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے میرے آقا صلی اللہ علی نے فرمایا تھا میں جس جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں اب اس حدیث کو لے کر بھی بہت سارے لوگ غم مچاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی تمام نبیوں کے مولا ہیں تو حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں وہ نبیوں کے اوپر بھی لے کر چلے گئے کیونکہ یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا مولا کے عربی میں کئی معنی ہیں مولا عربی میں آقا کو بھی کہتے ہیں غلام کو بھی کہتے ہیں مددگار کو بھی کہتے ہیں دوست کو بھی کہتے ہیں عربی کی شد بد رکھنے والا وہ سمجھے گا کہ کہاں کیا معنی لینا ہے اسی طرح سے اگر عربی کی ترجمہ کرنے لگ جائیں تو پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع ہو جائیں گی جیسے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دے دیتا ہے وہ کچھ بھی جیسا ہو اسی طرح سے اٹھا کر دے دیکھا ایک لفظ عربی میں آتا ہے اور اس کے ستر معنی ہیں کسی کے پچاس معنی کسی کے پانچ سو معنی عربی کی ڈکشنری اگر آپ سمجھ نہ چاہیں تو بہت وسی ہے سمندر ہے یہ عربی پوری کائنات مراد ہوگی حضور نے فرمایا میں جس کا جس کا مولا ہوں یقین میرے نبی آقا ہیں جس جس کے حضور آقا ہیں حضرت حلی بھی اس کے آقا ہیں لیکن نبیوں کے مطالق کی امانہ نہیں لیا جائے گا انبیاء اکرام افضل ہیں پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں اور جو بھی ہوگا نبیوں کے بعد افضل ہوگا بہرحال میں یہ ٹوپک کو صرف آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں انہی حدیثوں کا سہارا لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں یہ چیزیں بھی لائی گئی ہیں حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں نہیں اللہ کے انبیاء جتنے نبی ہیں وہ کائنات میں روح زمین میں سب سے افضل انسان ہیں اور ان کے بعد دوسرے صحابہ میں افضل یت ہے سیدنا علی بن نبی طالب کرم اللہ وجہ کریم کے کمالات اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدہ ان میں یہ چاروں خلفہ راشدین کا ذکر آ گیا ہے یعنی مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت میں حضرت علی رب اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہے اور ابن عساکر نے تو یہ روایت کیا ہے کہ قرآن کی تقریباً تین سو آیت ہیں جس میں حضرت علی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اتنی بڑی بات ہے یہ مولا علی کرم اللہ و جہو کریم کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں اب ان کا دور کیسے آیا ہے ان کی فضیلت ہیں آپ سنتے رہتے ہیں اور سچ فرمایا شاعر نے ان کی فضیلت میں ایک جملہ کافی ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگاد لا فتہ اللہ علی لا صیف اللہ ظلف قار فارسی کا یہ شیر ہے جس اللہ کا کوئی شیر ہے تو علی بن طالب ہے قوت پروردگار دنیا میں اگر کسی کے پاک رب تبارک و تعالیٰ کی آتا کی ہوئی طاقت ہے مظہر ہے کوئی تو علی بن طالب کو دیکھا جائے لا فتہ اللہ علی شاعر یہ کہتا ہے حقیقت میں جوان کہلانے کے لائق کوئی ان کی تعریف میں کل ملا کر یہ جو جملے ہیں ساب اس میں جمع ہو گئے حضرت علی بن عبی طالب جنگ بدر میں جو کردار ادا کی ہیں وہ بیان سے بار ہے جتنے لوگوں پر آپ پر چڑھ کر جوانی کے عالم میں حضرت علی رب طالب کی مطالق بیان کے بہت ہٹا کٹا جسم تھا بہت طوانہ تھے طاقت سے کافی بھاری آپ کا پیٹ تھا اور لوہے کا خود پہننے کی وجہ سے ہمیشہ تو سر کے بال نکل گئے تھے اتنی جنگوں میں شرکت فرماتے رہے لوہے کی وہ ٹوپی ہوا کر چی تھی اور وہ وقت آپ یاد کریں سات ہجری میٹردون یہ خیبر کی وادی ہے جہاں یہودیوں نے اپنا اڈہ بنا لیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف روزانہ فتنے وہاں سے نکلتے تھے اور منصوبے بنائے جاتے تھے حضور کے خلاف مدینہ کے خلاف اور مکہ کے مشرقین بھی اس میں حصہ لیتے تھے نبی کریم کو خبر یہ ہوئی کہ خیبر کے یہودی ایک جنگ کرنے کے لیے آرہے مدینہ اور انہوں نے مکہ کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے نجد کے کافروں کو بھی بلا لیا ہے سب کو جمع کر کے دعوت دی ہے حضور کو جیسی یہ خبر ملی ابھی یہودی خیبر سے نکلتے کیا رسول اللہ خود صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچ گئے اور میں نے یہ خیبر کی تفصیلی جنگ کو بیان آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جمعہ میں جیسے سیرت مصطفیٰ کا جو درس کنٹینیو چلتا ہے اس میں جنگ خیبر میں نے بیان کیا ہے یہ سخت قسم کی جنگ تھی یہودی بڑے بڑے قلوں میں وہاں پر محفوظ رہتے تھے اتنے بڑے قلے تھے ان کے آج تک وہ موجود ہیں چودہ سو سال کے بعد آج بھی وہ قلے وہاں پر ویسی ہیں ان یہودیوں کی پناہ گا تھی اس میں بیٹھ کر حملے کرتے تھے اور ان کا یقین تھا یہ کہ ان قلوں کو کوئی عبر نہیں کر سکتا جب صحابہ وہاں پہنچے تھے یہودیوں کی حالت خراب تھی اور ان کے ہاں ایک مرحب نامی شخص تھا جس کا دعوی تھا وہ ہزار آدمیوں سے اکیلہ لڑ سکتا ہے خیبر میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی وہاں کے جتنے قلے تھے وہ صحابہ جب فتح کرنے لگ گئے تو آخری جو ان کا قلہ تھا مرحب جس کے انتظام پر لگا رہتا تھا یہودیوں نے اس کو اتارا تھا مرحب کو کہ اب آخر میں تمہاری باری ہے اگر تم نہیں بچا پائے مسلمانوں سے تو ہمیں کوئی نہیں بچا پائے مرحب مسلمانوں سے جنگ کرنے کو اپنی توہین تحقیر سے حق 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 سے دیکھا کرتا لیکن اب حالات ایسے تھے کہ یہ مسلمان گرگنوں پر سوار ہو کر کھڑے تھے اب تو مرحب جب اپنے قلعے سے بار آیا تو یہ سخت قسم کی جنگ تاریخ اسلام میں لکھی گئی ہے کیونکہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہی سارے فتوحات کا دروازہ کھل گیا ہے اسلام کے لئے ساری فتح جتنی ہوئی ہیں ایک خیبر کے بعد فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا تو جیسے ہی مرحب سامنے آیا تو اس نے پکار کر کہ یہ کہا شیر پڑھتے ہوئے کہ تمہیں پتہ ہے کہ خیبر پورا مجھے پہچانتا ہے یہاں کے درو دیوار سے پوچھو کہ مرحب کس کا نام ہے مرحب کی آواز سے اور اس کی چلنے پھرنے سے یہاں کے پتھر بھی کامتے ہیں وہ رجزی آشار پڑھ رہا تھا رضی علی کرم اللہ بجو القریم اس جنگ بیٹھے اور کہا کل کی صبح ہونے دو میرے ہاتھ میں جو پرچم ہے میں ایسے کو دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول بے حد چاہتے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں یہ فتح رکھی ہے صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم نہیں سوئے حضور نے یہ بشارت دی تھی اس میں بشارت ہیں کیا کہتی ایک تو یہ تھی کہ قلعہ اس کے ہاتھ فتح ہوگا دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول بے حد اسے چاہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں غالب گمان یہی رہتا تھا کہ یہ شاید جھنڈا ہمارے آت میں آئے گا صبح اسی طرح رات کروٹ لے کر صحابہ کس کے آدمے ہوگا پھر رسول کریم نے پکار کر کہا اس جماعت میں وہ تھے ہی نہیں وہ صحابہ کیونکہ اس وقت وہ بیمار تھے بخار بھی سخت تھا حضرت سے عرض کیا ان کی آنکھوں میں آشوب آیا ہے جو لال ہو جاتی آنکھیں تو آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور بخار زدہ ہیں حضرت نے ورمایا اسی حالت میں ان کو لکھا بستر سے اٹھا کر حضرت علی کو لائے گیا آنکھوں سے پانی بیرہ تھا نبی کریم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگا ہے حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں اخیر زمانے تک اتنی تیز نظر آتے تھا جس کا کوئی اندازہ نام رکھی ہے سارے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کو دیکھ کر ہم رشت کرتے تھے کہ کیا مقام پایا علی بن عبی طالب نے اس وقت ان کی جوانی کا ہی وقت تھا اور جب وہ جھنڈا ہاتھ میں لے کر آئے تھے یہ مقابلہ مرحب سے ہونے تھا جو ایک ہزار انسانوں سے تنہا لر سکتا تھا اکیلا لنے کی طاقت رکھتا جب وہ رجزی آشار پڑھ رہا تھا جانتے ہوں قلعوں کی دیواروں سے پوچھو مرحب کس کا نام ہے یہاں کے پتھر میرے چلنے پھرنے سے کانپ جایا کرتے ہیں پھر حضرت علی آگے آئے پوچھا مرحب نے تم کون ہو حضرت علی نے کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کا مطلب جانتے ہو حیدر کا مطلب جنگل میں گھنے جنگلات میں اپنے پیر پھیلائے ہوئے نہائیتی سخت قسم کا چہرہ لے کر کے بھوکا پلٹ وار کرنے والا وہ شیر ببر جس کو دیکھ کر پورے جنگل میں حیدر تاری ہوتی ہے اس کو عربی میں حیدر کہا جاتا ہے حضرت علی کہتے ہیں عربی جاننے والے سمجھ سکتے تھے انہوں نے رجزی آشار میں حضرت علی نے صرف اتنا کہا میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے مرحب نے کہا تجھ جیسے چھوٹے لڑکے سے میں مقابلہ کرنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں میں توہین سمجھتا ہوں حضرت علی نے کہا رسول کریم صلی اللہ علی کی جماعت سے ہوں پہلے مجھ سے مقابلہ کر لو بعد میں بڑے تمہارے مقابل میں آ جائیں جب مرحب اترا حضرت علی کرم اللہ و جہول کریم کے مقابلے میں تاریخ آج بھی گواہ ہے اس کے لوہے کی ٹوپی اس کے لوہے کا لباس اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا اور وہ تلوار لہراتے ہوئے آیا اور پہلی تلوار اتنی تیز مارا تھا کہ حضرت علی ربہ تعالی پر وار جو ہوا حضرت علی ربہ تعالی نے اس کے وار کی چمک کو دیکھا اور جنگ کے میدان میں جو تلوار کی چمک تھی لوگ دیکھ کر کہ حیران تھے اتنی تیز وہ تلوار چلاتا تھا تو صحابہ کہتے ہمیں خوف ہو گیا ڈر ہو گیا کہ علی بن ابی تعالی گھوڑے پر ہے ایک ہی وار اس نے ایسا کیا ہے کہ اس کی آواز فضا میں گونج رہی ہے علی کا کیا ہوگا حضرت علی ربہ تعالی نے بلکل بے خوف تھے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اللہ کا جو شیر ہوتا ہے وہ لومڑی کبھی بنی نہیں سکتا مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اس کے دو وار کے بعد اپنا جو پہلا وار مارا صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی دو دھاری تلوار تھی مرحب کے سر پر لگی اور اس کے لوہے کی ٹوپی کو کاٹتے ہوئے مرحب کے سینے تک آگئی ایک ہی وار میں مرحب کو زمین پر تھنڈا کر دیا تھا فاتح خیبر حضرت علی رب اللہ تعالی نے ایک ہی وار میں مرحب کو تھنڈا کیا اور اس کے بعد اسی کے اشعار حضرت علی نے پڑھ کر لوگوں کو سنایا اے لوگو سنو یہ جو تھنڈا ہوا ہے جس یہ وہی کھاتے تھے اس کو زمین پر کس نے مار گرایا پھر حضرت علی نے کہا اے یہ آج کے بعد سے خیبر کے ہر قلعے سے آواز آئے گی کہ کوئی آیا تھا جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا حزیزہ نے یہ تاریخ کی سچائیاں اس لئے میں عرض کر رہا اس جنگ میں صحابہ کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی برتے گئے برتے گئے اس قلعے کے بھاٹک کو توڑ دیا تھا جو دروازہ ہوا کرتا تھا صحابہ کہتے ہیں حضرت علی نے ایسے اس کو اکھار دیا تھا اور وہ دروازہ ایک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے جب کبھی سامنے سے کوئی تیر یا تلوار آتی تو یہ دروازے کو ڈھال بنا کر لڑتے تھے تم اپنے گھر کا دروازہ اٹھا کر دیکھو خیبر کا دروازہ الگ ہے اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گے آج کے نوجوانوں کی بات کر رہوں خیبر کا دروازہ ایسا تھا کہ اس کے بعد حضرت علی نے اس کو اپنی پیٹ پر رکھا دروازے پر کئی صحابہ تو اس کے اوپر سے چڑھ کر کے قلعے کے اندر گئے اور صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد اس دروازے کو سولہ گز آگے انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے پھیکا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علی سلم کا فرمان ہوا اس دروازے کو راستے سے ہٹایا جائے صحابہ کہتے ہیں ہم چالیس لوگ مل کر نہیں اٹھا پا رہے تھے اور علی بن عبی طالیب تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پھیک چکے تھے یہ شجاعت یہ جمع مردی اللہ کے شعر کو اللہ نے عطا کی قوت پروردگار میرے عزیزوں ان کے فضائل ان کے مناقب ان کے قمالات بیان سے باہر رہے رہے